ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ریسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید 28 افراد جام بھاک ہو گئے ملک بھر میں مزید ایک ہزار سولہ کرونا کیسس ریپورٹ مضبط کیسس کی شرعہ دو اشارہ گیارہ فیصد رہی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس جاری وزیراعظم پیٹرن انچیف ہوں گے آتھارٹی انصاف اور فلاحی ریاست کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کیلئے اقدامات کرے گی علاقائی امن و استقام کیلئے پاک ایران تعاون ضروری ہے آرمی چیف جنرل کمر جایوید باجوا کی ایرانی چیف اور جنرل سٹاف سے ملاقات علاقائی امن کے فروغ انصداد دہشتگردی کیلئے مل کر کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا اگلی باری پیپرز پارٹی کی ہوگی آصف زرداری کا کہنا تھا کہ یہ حکومت ہے ہی نا اہل معیشیت کی تباہی تک احتساب کا سلسلہ چاری رہے گا پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید 28 افراد جام بہاک ہو گئے جبکہ مجموعی امبواد کی تعداد 28,201 ہو گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید 28 افراد جام بہاک ہو گئے جبکہ مجموعی امبواد کی تعداد 28,201 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے تازہ آدھا دو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید ایک ہزار سولہ کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار چھ سو پچی آسی ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 47,934 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ 2.11 فیصد رہی سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد 4,64,142 خیبر پختونخواہ میں 1,76,366 پنجاب میں 4,37,032 اسلام آباد میں 1,6,312 بلوچستان میں 33,100 آزاد کشمیر میں 34,372 اور گلگت بلتستان میں 10,361 ہو گئی ہے کرونا کے سبب سب سے زیادہ امواد پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں 12,808 افراد جان کی باز ہی ہار چکے ہیں جبکہ سن میں 7,514 خیبر پختونخواہ 5,666 اسلام آباد 9,35 گلگت بلتستان 186 بلوچستان 352 اور آزاد کشمیر میں 740 افراد جان کی باز ہی ہار چکے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے رحمت علیلالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتھارٹی کے قیام کا آرڈننس چاری کر دیا ہے جس کے تحت وزیر آزم رحمت علیلالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتھارٹی کے پیٹرن انچیف ہوں گے اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے رحمت اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس چاری کر دیا ہے میڈیا کے مطابق صد مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے رحمت اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس چاری کر دیا ہے جس کے تحت وزیر اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے پیٹرن انچیف ہوں گے آرڈیننس کے مطابق رحمت اللہ علیہ وسلم اتھارٹی چیرمن اور چھے ممران پر مشتمل ہوگی آتھارٹی کے چیمن کا تقرر وزیر آزم کریں گے آتھارٹی انصاف اور فلاحی ریاست کے اقواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اقدامات کرے گی آتھارٹی نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث پر تحقیق کرے گی اس کے علاوہ آتھارٹی صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے متعلقہ ماہرین سے بھی مشاورت کرے گی آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے جی ایچ کیو راول پنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں بہامی دلچسپی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے ملاقات کی جس میں علاقائی امن کے فروغ اور انصداد دہشتگردی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے جی ایچ کیو راول پنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور اغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور پارک ایران بارڈر منیجمنٹ پر گفتگو اور دونوں جانب سے دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے فوجی رابطوں کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی امن کے فروغ انصداد دہشتگردی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ایرانی چیف نے کہا کہ انصداد دہشتگردی اور تربیتی امور میں بھی تعاون ناگزیر ہے جبکہ آرمی چیف جنرل باجوا نے کہا کہ پاکستان اور ایران کا قریبی تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہیں ایرانی وقت کو علاقائی سیکیورٹی اور آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئی اور ساتھ ہی ایرانی وقت کو پاک پاکست دربیتی امور اور دوست ممالک کے ساتھ تعاون پر آگاہ کیا گیا قبل عظیم وزیر آزم امنان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حضرت علی علیہ السلام کا قول شیئر کیا ٹویٹر پر حضرت علی علیہ السلام کا قول شیئر کرتے ہوئے وزیر آزم نے لکھا کہ دنیا میں اس طرح کام کرو گویا تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور آخرت کے لیے کام اس طرح کرو گویا کل تمہارا آخری دن ہے ٹویٹر پر وزیر آزم نے مزید لکھا کہ تقریباً پندرہ سو سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی تھی کہ اس زمین پر ہمیں تمام اقدامات کو مستقبل کی نسل پر اثرات کو مد نظر رکھ کر انجام دینے چاہیے عمران خان نے لکھا کہ صاحبِ بصیرت حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی کچھ فرمایا تھا ہم مسلمانوں کو اپنی آئندہ نسل کی خاطر محولیات کے تحفظ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے سابق صدر عاصف علی زرداری نے آٹھ عرب کی مشکوب ٹرانزکشن کے نیب ریفرنس میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بری کرنے کی استعدا کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سابق صدر عاصف علی زرداری نے احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی یہ حکومت ہے ہی نا اہل معیشت کی تباہی تک احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانب سابق صدر عاصف علی زرداری نے آٹھ عرب کی مشکوب ٹرانزکشن کے نیب ریفرنس میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بری کرنے کی استعدا کر دی عاصف زرداری اپنے وکیل فارو کیچ نائک کے ہمراہ احتساب عدالت کے جج سید اسخر علی کے روبرو پیش ہوئے فارو کیچ نائک نے بریت کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد کیس نہیں بنتا فرد جرم بھی آئید نہیں کی جا سکتی اس کیس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام نہیں یہ کیس کرپشن اور کرپ پریکٹسز میں آتا ہی نہیں درخواست پر نائپ کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کریں جج احتساب عدالت نے کہا پہلے آپ اس درخواست کے قابل سمات ہونے پر تو مطمئن کریں عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سنایا جائے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ ہاں سارا سانکا دی کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان